اسلام اسروند، اسے سر فیصل قیسر فرم ایس ایٹی ڈگری کالیج، ویلکم ان ورچول کلاسیس فرسٹ یر ایم سی کیوز کو آج ہم لوگ ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں آپ کے ایگزیمز میں سیکشن اے آتا ہے جو ٹوینٹی مارکس کا ہوتا ہے اور اس میں ٹوینٹی ہی ایم سی کیوز ہوتی ہیں جیسے ہمارے پاس نارمل کوششن جو ہیں ایمپورٹنٹ ہیں ویسے ہی ہمارے پاس ایمپورٹنٹ بھی ایم سی کیوز جو ہیں وہ بھی ایمپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ ان کا جو ہمارے پاس جو مارکس ہے وہ ٹوینٹی ہیں تو ایٹس مین دیٹ کہ آپ کو اگر ٹوینٹی اور ٹوینٹی آٹ آف ٹوینٹی ایم سی کیوز اگر آپ کے صحیح ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ہونے پر اور اچھے مارکس سکور کرنے کے لیے آپ کا بہت اچھا چانس ہوگا اگر آپ لوگ ایم سی کیوز صحیح سے نہیں اٹیمٹ کرتے اور ان کو صحیح سے آپ لوگ آنسر نہیں کرتے تو پھر دیفنیٹلی آپ کے مارکس جو ہیں وہ کم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ایک مارکس کا جسے کہتے ہیں ایک ایم سی کیوز ہوتی ہے سو ہمارے پاس جو ایکزیمز میں وہ ٹوینٹی ایم سی کیوز آتی ہیں اور ٹوینٹی منٹ سی الاؤ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس جیس کو آپ نے نوٹس کرنا ہے مطبع ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں ٹوینٹی منٹ سے زیادہ آپ کو ٹائم الاؤ کر دیا جائے ایسا نہیں ہوتا ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹوینٹی منٹ سے پہلے ایم سی کیوز کر لیتے ہیں تو پھر جو ہیں آپ جسے کہتے ہیں پیپرز لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ ٹوینٹی منٹ ٹائم ہو گیا ہے تو وہ پھر آپ سے پیپر لے لیں گے اور آپ سے جو سبجیکٹیف پیپر ہے وہ آپ کو وہ دے دیں گے ٹھیک ہے سو ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس نیکس سلائیڈ ہے اس پہ چلتے ہیں سو میرے پاس ملٹیپل چوائس کوششن ہے لائک ایم سی کیوز ٹوٹل آپ کے پاس ٹوینٹی ایم سی کیوز ہیں اور ٹوٹل مارکس بھی ٹوینٹی ہیں یعنی ہر ایم سی کیوز کا ایک مارکس ہے ٹھیک ہے اور جو ٹائم الاؤ کر رہے ہیں وہ ٹائم کتنا الاؤ کریں گے آپ کو ٹوینٹی منٹس الاؤ کریں گے ٹھیک ہے اس سے زیادہ ٹائم نہیں الاؤ کرتے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کے ٹوئنٹی منٹس ہو جائیں گے وہ آپ سے پیپر لے لیں گے پیپرس کے اوپر جو بھی آپ نے مطلب جو کوڈ ہوتا ہے وہ بھی لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنی آنسر شیٹ پہ اس کا آنسر لکھنا ہوتا اچھا ہے اس میں یہ نہیں کرتے کہ کوشن نمبر ون کا آنسر اے ہے بی ہے سی اے یوں نہیں لکھتے جیسے ایم سی کیوز ون ہے تو ایم سی کیوز ون کا جو آنسر ہے ٹھیک ہے آنسر لکھنا ہے اے بی سی ڈی نہیں لکھنی ٹھیک ہے آپشن میں تو ویسے بھی آپ کو وہ اے بی سی ڈی دیتے نہیں ہیں وہ سٹیرک بنے ہوئے ہیں ابھی آپ کے سامنے میں جو سلائٹس دکھاؤں گا تو اس میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنی جسے کہتے ہیں وہ سٹیرک آپ کے سامنے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سو ہم چلتے ہیں اپنی ایم سی کیوز کی طرف سو سب سے پہلے جو میرے پاس ایم سی کیوز ہے وہ کیا ہے پرچیس آف مرچنڈائز آن کریڈٹ آپ نے مرچنڈائز خریدی ہے اور جو مرچنڈائز خریدی ہے وہ کس پہ خریدی ہے ادھار پہ خریدی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس جگہ پر ریکارڈ ہوگی ہمارے پاس سے ٹھیک ہے سو ہمارے پاس کیا ہے آپشن تھے کہ جنرل جنرل میں ریکارڈ کریں پرچیس جنرل میں ریکارڈ کریں پرچیس ریٹن جنرل میں ریکارڈ کریں یا all of these all of these سے مطلب کیا ہے all of these سے مطلب ہے کہ ساری ہی جیسے کہتے ہیں answer ٹھیک ہے اب سیدھی بات ہے کہ یہاں پہ پرچیز ہوا ہے تو پرچیز return یہ والا option تو غلط ہو گیا ٹھیک ہے یعنی یہ option پرچیز return غلط ہوا تو all of these بھی automatically غلط ہو گیا ٹھیک ہے اچھا پھر کیا ہے میرے پاس یہ جنرل جنرل ہے اور پھر کیا ہے میرے پاس پرچیز جنرل ہے so obviously ہمارے پاس جب بھی ہم normally record it کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر بھی کوئی جوی چیز ادھار پہ record ہو رہی ہوتی پرچیز merchandise ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہاں پہ record کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ پرچیز جنرل میں ہی ہم لوگ record کرتے ہیں ٹھیک ہے next میرے پاس mcqs ہے next mcqs کیا ہے جی ہمارے پاس next mcqs ہے ہمارے پاس which of the following transaction should be recorded in cash book ٹھیک ہے ابھی last lecture آپ لوگوں نے cash book سے ہی related لیا تھا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ which of the following transaction should be recorded in cash book اس میں سے کون سی ایسی transactions ہیں جو cash book میں record ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس انہوں نے mcqs دیے بھی ہے ٹھیک ہے so answer ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اچھا دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس option آگئے option میں کیا ہے کہ sale of merchandise on credit purchase of merchandise on credit return of merchandise on credit sale of merchandise on cash ٹھیک ہے so ہم لوگوں نے تو cash book بہت اچھے سے اور بہت ڈیٹیل سے میں نے آپ کو پڑھایا تھا ٹھیک ہے so یہاں پر دیکھ لیں وہی چیز آگئی جو میں بار بار ہر lecture میں اپنے کہتا تھا کہ cash book cash book میں صرف وہ transactions آپ لوگوں نے record کرنی ہے جو صرف اور صرف cash book سے related ہیں اب دیکھ رہے ہیں cash book نامی ظاہر ہے cash book تو اس کا مطلب اب یہ ہم لوگ option دیکھیں تو merchandise sale ہوئی ہے لیکن sale کس پہ ہوئی ہے بھئی ادھار پر cash book میں تو نہیں record ہو کریں گے کیونکہ cash book میں تو cash related record کرنا ہے next کیا ہے میرے پاس next انہوں نے کہا کہ next ہمارے پاس کیا ہے purchase of merchandise on credit یہ بھی ادھار پر خریدی گئی تو definitely ادھار والی transaction تو ہم لوگوں نے record نہیں کرنی return of merchandise merchandise return ہو گئی اور وہ کہاں کیسے record ہو گئی ادھار پر record ہو گئی ٹھیک ہے کتنی جتنی بھی تھی ہمیں اس سے amount نہیں ٹھیک ہے last option obviously correct answer ہے کیا sale of merchandise on cash merchandise بیچی گئی ہے لیکن وہ کس پہ بیچی گئی cash پہ تو اس کا مطلب وہ کہاں پہ record ہوگی so which of the following transaction should be recorded in cash book کے کون سی transaction cash book میں record ہنی چاہیے تا that is last one ٹھیک ہے sale of merchandise on cash next کیا ہے merchandise sold on credit will be entered in ٹھیک ہے اب یہی جیسے ہم لوگ نے purchase والی یہاں پہ گئی تھی یہاں پہ purchase merchandise same وہ ہی اس سے related entry merchandise on credit will be recorded merchandise جو sold کی گئی ہے ادھار پر تو definitely special journal تو سب میں ہی آ جاتا ہے purchase journal 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 تو ظاہر سی بات ہے آپ نے کرا کیا ہے کہ مرچنڈائز بیچی ہے اور مرچنڈائز جو آپ لوگ نے سب سے best جو وہ ہے sales journal آپ نے پڑھا ہوا کہ ہم لوگ نے special journal پڑھا تا special journal purchase journal ہے purchase return journal ہے sales journal ہے sales return journal ہے تو ظاہر سی بات ہے مرچنڈائز ادھار پہ بیچی ہے تو definitely جنرل جنرل پھر ریکارڈ کر رہے ہوتے لیکن نورمل ہی اس کو کہا پھر ریکارڈ کرنا چاہیے وہ sales journal میں ریکارڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے آہ نیکسٹ ہماری سلائیڈ دیکھ لیجیے گا آچھا اب جب بھی ہم بات کرتے ہیں میرے پاس تو ایم سی کیا ہے this account have normal debit balance debit balance مطلب کہ یہ جو آپ کے سامنے show ہو رہا ہے یہ کیا کرتے ہیں debit balance ہوتے ہیں اب debit balance مطلب ہے جو ہم لوگوں نے starting میں نیچر of accounts پڑے تھے asset expense liability revenue اور capital اب اگر اس میں سے آپ لوگوں کو ساری چیزیں پتا ہیں اور ہر ایک کی ہو جائے گا اب یہ ضروری نہیں کہ debit balance کہہ دیں exams میں یہ ہو سکتا ہے normal credit balance تو وہ آپ پاس پتا ہو چاہیے اب دیکھیں یہاں پر اس نے option دے دی کہ اس میں کون سا ہے جو debit balance ہوتا ہے اس میں سے یہ 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 یا کوئی بھی اب ہم باری باری questions کرتے ہیں اب جیسے پہلا کیا ہے earn earn ٹھیک ہے نا یہ earn اور earn 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 rent یعنی rent جو ہے اب آپ کی کیا ہے liability ہے earn rent اس کو کیا ہے liability اور liability کہا record کرتے ہیں liability ہمیشہ ریکارڈ کرتے ہیں credit میں تو ہم نے اس کہا credit میں کیونکہ اس نے کہا debit بتاؤ insurance payable insurance payable مطلب اب اپنے insurance دینی ہے یا پیسہ ہم نے دینا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہمار پاس ہوگی liability اور liability کیا consider کرتی ہمیں credit rent payable rent ابھی آپ نے دینا ہے تو definitely اگر آپ نے بھی rent دینا ہے تو اس میں definitely ہمار پاس کیا ہوگی liability یہ کیا ہے میرے پاس answer correct answer expired insurance expired سے مطلب ہے کہ وہ expire ہو گیا یعنی اس کا expense ہو گیا ہے خرچ ہو گیا ہے مارے پاس ٹھیک ہے تو expired insurance ٹھیک ہے جب یہ کیا ہے آپ پتہ ہے کہ asset اور expense صرف کیا ہوتے تھے debit ہوتے تھے تو یہاں پر بھی expense ہے تو یہ کیا ہوا ہے debit ہوتے تھے باقی liability revenue اور capital تو liability اور یہ تو کیا ہو جاتے credit correct answer is expired insurance اگر assets زیادہ ہو جائیں ٹھیک ہے نا کس پہ capital پہ تو وہ کیا account ہوں گے ہمارے پاس سے ٹھیک ہے سو ہمارے پاس اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم لوگ نے accounting equation پڑی تھی ٹھیک accounting equation میں کیا ہوتا ہے کہ assets is equal ہوتا ہیں liability اور capital کے assets جو ہے وہ برابر ہوتا ہے کس کے liability اور capital کے ٹھیک ہے سو اب اگر انہوں نے کہا کہ اگر asset access ہے کس پہ capital پہ ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہے تو ہمارے پاس ظاہر سے بات ہے liability اور capital کو ملائیں گے تب ہی وہ کس کے برابر ہمارے پاس consider کیا جائے گا assets کے ٹھیک liability اور capital کو جب ملائیں گے تو ہمارے پاس کیا count ہو گا وہ asset the access of assets over capital is یعنی assets جو ہیں وہ زیادہ ہے capital پہ اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں that is called the liability the access of assets over capital is liability count ہوگی ہمارے پاس سے اچھا جی اب یہ ہمارے پاس جو ابھی numerical type mcq ہے ٹھیک اگر جن لوگوں کو accounting ایکویشن یاد نہیں ہے میں repeat کر رہا ایکویشن کیا تھی اوپر بھی میں نے بتایا تھا ایکویشن کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ assets equal ہو جاتا ہے liability اور capital دونوں کو لیابلٹی اور capital کو پلس کر لو تو وہ برابر ہوتا ہے assets کے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پر بھی ہے capital اور liability کو اگر ہم لوگ plus کر لیں تو وہ کس کی equal ہو جائے گا assets کے equal ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ 3,90,000 اور میرے پاس 1,10 تو 3,90,000 اور 1,10,000 کتنا ہو گیا میرے پاس 5,00,000 ہو گیا ٹھیک ہے asset میرے پاس دیکھ ہے asset کتنا آگیا 5,00,000 اور liability اور capital بھی میرے پاس کتنا ہوگا 5,00,000 ہی ہوگا سو ہمارے پاس answer آگیا 5,00,000 اچھا جی next کیا ہے next ہے ہمارے پاس list of accounts balance score account balance کی list ہوتی ہے وہ کیا account ہوتی ہے وہ دیکھ لی جی گا ہم لوگ نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب پڑھا رہے ہوتے تھے journal 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 لی جر پھر اس کے بعد ہم لوگ trial balance پہ آ جاتے تھے جنرل جنرل اور جنرل لی جر اور پھر ہم لوگ کیا کرتے تھے trial balance تو trial balance کیا مطلب یہ کہہ رہے ہے trial balance list of accounts balance جو trial balance میں اگر آپ یاد ہو تو ہم لوگ ledger کے بعد جاتے تھے trial balance میں لکھتے جو بچا تھا یعنی اگر کئی payment کرنی تھی تو payment کر رہے دیتے تھے تو پھر جو ہمارے پاس بچتا تھا وہ ہم لوگ trial balance میں record کرتے تھے list of accounts balance is called trial balance یعنی account balance کا جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ trial balance کہتے ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ کیا ہے میرے پاس نیکسٹ ہمارے پاس mcq ہے جی accounts payable and income tax payable کیا کہلاتے ہیں ایک option پھر long term liability میرے پاس ٹھیک ہے اب دیکھیں سب سے پہرے ہم لوگ long term liability بات کریں long term liability سے مطلب ہے جو بہت لمبے عرصے تک چلے دیر مطلب ایک سال سے زیادہ چلے دو سال چار سال پان سال تو that is called the long term liability liability ہے fix asset definitely you know that fix asset ایسے ایسے چیزوں کو کہتے ہیں جو آپ کو future میں کچھ نہ کچھ کیا دے رہا ہو that is called the fixed asset equity equity سے مراد وہ ہی ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس میں ایک large جسے کہتے ہیں سمجھ لیں کہ large چیز ہے بڑی چیز جس کے اندر آپ کے پاس capital بھی آ جاتا ہے اس کے اندر آپ کی liability consider کر لی جاتی لیکن یہاں پر جو equity ہے یہاں سے equity کا مطلب یہ ہے کہ اس کسی بھی شخص کی ownership کتنی ہے یہاں پہ کیا ہے میرے پاس کے accounts payable accounts payable اور income tax payable ہوتا ہے جو آپ نے ادھار لیا ہے یا اپنے income روگی ہمارے پاس current liability ٹھیک ہم اپنی next اس میں دیکھتے ہیں next ہے میرے پاس کے ending inventory ending inventory کیا ہے ہم لوگوں نے class میں بھی discuss کیا تھا کہ جو inventory ہے inventory میں بتا تھا normal base میں دو types ہیں ایک یا opening inventory ہوتی ہے اور ایک میرے پاس ending inventory ہوتی ہے opening inventory کیا ہوتی ہے opening inventory ہوتی ہے آپ کی expense اور ending ہوتی ہے وہ کیا count ہوتا ہے asset اچھا اپننگ سے کیا مراد ہے اپننگ سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ starting میں کوئی چیز خرید ہوگے منگ ہوگے تو آپ کی opening inventory ہے starting کی beginning میں ٹھیک ہے تو آپ کا کیا count ہوتا ہے expense count ہوتا ہے خرچہ count ہوتا ہے ٹھیک ہے so that is called the opening inventory اب ظاہر سی بات ہے جب آپ نے کوئی opening میں مال منگ لیا خرچہ ہو گیا تو وہ مال ہے کس کا وہ چیزیں ہے کس کی وہ چیزیں آپ کی اپنی ہے یعنی آپ نے چیزیں خرید دیں اور اس کو بعد میں بیچ جو بچ جائے گا ٹھیک end لائبلٹی نہیں ہے نائی ہمار پاس انکم ہے اور نائی ہمار پاس capital ہے ٹھیک ہے سو ہمارے پاس جو ending inventory ہے وہ کیا کہلاتی ہے assets آج 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 liability اب یہ کہہ دیں کہ option دیں گے ہمیں اس option میں سے ہمیں جسے کہتے ہیں long term liability بتائیں گے اب option دیں گے کون کون سی ہے ٹھیک ہے اوکی جی اب یہ دیکھ لیں اب اگر ہم لوگ mcqs کی طرف دیکھیں option میں دیکھیں تو sell this payable تو sell this تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے long term تو کبھی نہیں جاتی جس month میں جو کام کر رہا ہوتا ہے اس month میں ہی اپنے salary دینی ہوگی ایسا تو نہیں ابھی job کی اس کو بولو 6 مینے کے بعد آجائیں تو that is not called the long term liability یہ current liability تو ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پاس long term liability نہیں count ہوگی اس طریقے سے ہمارے پاس دوسرا option ہے دوسرا option کیا ہے دوسرا option ہے میرے پاس rent payable اب اگر کوئی rent کا گھر ہے تو definitely وہ rent پہلے گھر جو نہ وہ دے گا ہر مہینے بعد نہیں دو مہینے بعد تو دے گئی دے گا تو یہ long term نہیں long چلتی رہے اسی طریقے سے کیا ہے میرے پاس accounts payable تو accounts payable ہمارے پاس ہوئی اگر آپ نے کہیں پہ مال خرید دوا ہے تو definitely آپ کیا کرنا پڑے گا جسے کہتے ہیں واپس کرنا پڑے گا bank loan correct answer is bank loan bank loan کا تو آپ کو پتہ ہے ایک سال اور سال تو 20 سال یعنی جو لوگ گھروں کے لیے جو loan لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو 20 سال تک loan جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو that is long term liability mean کے لمبے عرصے کے لیے آپ کے پاس liability ہوگی ٹھیک ہے اور short form کے لیے نہیں ہے تو your option right answer is bank loan جو کے long term liability ہے ہوگی جی cash book ہم لوگ نے definition میں number of times آپ کو پڑھائی تھی کہ کیا کہتے ہیں cash book کیا ہے cash book جو ہے میرے پاس لیجر ہے سٹیٹ پنڈ نہیں ہے سبسیڈی لیجر نہیں ہے فینانچل سٹیٹ پنڈ نہیں ہے سو cash book کو ہم لوگ کہتے ہیں لیجر ٹھیک لائٹ آنسر اس لیجر اچھا جی اب ہم لوگ اوپر بھی میں نے اس کا words کا میں نے آپ سے discuss کر تھا earned income is end کہہ رہے کہ earned income کیا چیز ہے یا تو drawing کا تو مطلب سیدھا سیدھا ہوتا ہے کہ پھئی کسی اپنے personal کام کے لیے جسے کہتے ہیں سیدھا سیدھا یہ تو acid ہے capital ہے capital تو ہمارے پاس الگ چیز ہے سو ہمارے پاس کیا ہے library اب library میں earn 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 سے مطلب کیا ہے کہ ابھی earn نہیں کرے earn earn ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی earn نہیں کرے یعنی اگر آپ نے کسی کو پہلے سے دیئے ہیں پیسے یا میں کسی سیلڈی ایڈوانس میں دے دیتا ہوں تو میں سیلڈی ایڈوانس میں دے سکتوں گا اسے لیکن ابھی کیا ہے اس نے earn نہیں کیا earn کیوں نہیں کرے جب وہ پورا مہینہ مجھے پاس job کر لے گا تب وہ earn کر سکتا ہے کہ اس نے earn کر لی ہے ٹھیک ہے ادروائز تو نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ بھائی مجھے دو دن میں اس کا کام پسند نہیں آئے گا تو میں اس کو بھائی خدا فیس تو میرے پیسے واپس دے دو ٹھیک ہے یہ کیا آجاتا ہے ہمارے پاس earn that is called the liability پھر کیا ہے میرے پاس پھر ہے میرے پاس sales journal آپ کو پتہ یہ کیا چیز ہے ہمارے پاس purchase journal بھی ہوتا ہے sales journal بھی ہوتا ہے یہ supplies account تو بلکل بھی نہیں ہو سکتا list of cash sale نہیں ہو سکتا none of these جس کا مطلب ہمارے ہوتی ادھار والی سیل ہوتی ہم لوگ وہ record کرتے تھے سیل جنرل میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو سیل جنرل سیل جنرل کا جو correct answer ہے وہ کیا ہے میرے پاس list of credit sale آگے جی آگے نیکس ہمارے پاس کیا ہے نیکس ہے this is expense یہ expense ہے allowance for bad debts آپ کو پتہ contra acid bill receivable receivable ہو تو آپ کے پاس acid unrend fee تو depreciation is called the expense second year میں ہم لوگ نے detail میں پڑھیں گے کہ depreciation ہم لوگ کسے کہتے so depreciation is expense اچھا جی پھر کیا کہہ رہے ہیں this account is revenue revenue account ہے یہ earn earn ہے تو earn earn کا مطلب تو earn کی chis مطلب کیا ہے expense ہے ٹھیک ہے جی سو ہمارے پاس accounting cycle ٹھیک ہے accounting cycle کیسے کہتے ہم لوگ جی accounting cycle is a sequence of accounting procedure اچھا کسی چیز کے لئے یہ پورے جو accounting period میں جو بھی ہوتا ہے یعنی journal journal لیجر trial balance adjustment ٹھیک ہے income statement closing balance sheet تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں ایک ہی accounting period میں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں ہمارے پاس سے ٹھیک ہے جی سو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا accounting period آ جائے clear روگ بات پھر کیا ہے cash کیا چیز ہے بھئی اچھا cash بہت سارے جو non accounting background ہیں non ہمارے پاس commerce کے ساری تو cash جو account ہو جاتی income so cash is not the income cash ہمارے پاس asset ہے یعنی asset سے مطلب ہے کہ جس سے آپ future میں کچھ نہ کچھ کیا ہو economic benefit مل رہے ہو cash ہم لوگ کہتے ہیں assets کو اور current asset ہوتا ہے یہ بھی یاد اکھے کہ سو حوپس سو کہ آپ کو یہ MCQ سو سمجھ آئے ہوں گے سو next lecture کے لئے اللہ حافظ